بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت ریجن بھر سے ایسی خبریں مر رہی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر حالیہ بہران میں کس طرح عالمی طاقتوں کا عمل دخل شروع ہو چکا ہے پاکستان میں فیصلہ کن لڑائی سے پہلے عمران خان نے اپنی کمر کسلی ہے نواز شریف نے وطن واپسی سے انکار کر دیا ہے پنجاب کے محاص پر لڑی جانے والی لڑائی کس طرح ملک کی سمت کا تیعون کرنے جا رہی ہے قومی اسمبلی کی تمام نشیستوں سے استیفہ منظور ہونے کے بعد سڑکوں پر عوامی عدالت لگنے جا رہی ہے عمران خان کو مائنس کرنے کا معاملہ اب الٹا پڑ گیا ہے گزشتہ دن پورے ملک میں بجلی کے طویل بریک ڈاؤن کے پیچھے کہانی کیوں چھپائی جا رہی ہے بارڈر پر غیر معمولی صورتحال کیوں پیدا ہو رہی ہے جنگی مشکو کا آغاز کر دیا ہے جبکہ چین نے اپنے جدید ترین اسٹل تیاروں کی امریکہ کے ساتھ ممکنہ لڑائی کی ویڈیو ریلیس کر دی ہے اس کے ساتھ ہی بھارت کے دفاعی تینگ ٹینگ نے سی پیک کو بھارت کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا ہے اس دوران پاکستان نیوی نے کئی ممالک کے ساتھ مشکے شروع کر دی ہیں اور انڈین اوشن میں نیوی کو ہائی الٹ کیا جا رہا ہے دوسری جانب بی بی سی کی گجرات فسادات پر بننے والی فلم نے درندر موڈی پر بجلی گرا دی ہے موڈی کی مسلم مخالف کاروائیاں سامنے آنے پر موڈی نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے جہاں بھارت کے تین سو پچاس پولیس آفیسرز نے نیشنل سیکورٹی کی ہنگامی میٹنگ میں کہا ہے کہ بھارت میں مسلمان ایک بڑا خطرہ بن سکتے ہیں یعنی اگلا جو محاص خطے میں شروع ہونے جا رہا ہے وہ پورے ریجن کو لپیٹ ملے سکتا ہے صورتحال آخر کس جانب جاتی جا رہی ہے مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین اکرام اس وقت خطے کی صورتحال پر بات کرنے سے قبل پاکستان کی حالیہ صورتحال پر نظر دوڑانا ہوگی پورے خطے میں مسلم مخالف کاروائیوں سے پہلے پاکستان کو بند گلی میں دھکیلنے کی عالمی سازش کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے لیے پاکستان میں عوامی راستہ روکنے کے لیے پنجاب کے الیکشن میں پینتیس پنکچر لگانے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں جس کے لیے آصف زرداری کے قریبی ساتھی محسن نکوی کو نگران وزیرعالہ پنجاب بنا دیا گیا ہے یہ وہ شخص ہے جس نے کرپشن کے مقدمات میں پلی بارگین لے رکھا ہے اور پینتیس لاکھ روپے کے عوض اس نے اپنی جان بخشی کروائی ہے اب اسی کرپ شخص کو پنجاب کا نگران وزیرعالہ مقرر کر دیا گیا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ محسن نکوی کو چودری پرویز الہی کا رشدار کہا جا رہا ہے کیا پرویز الہی کے رشدار کو وزیرعالہ بنا کر نیا گیم کھیلا جا رہا ہے واضح ہے کہ پرویز الہی نے محسن نکوی کی تیناتی کی مخالفت کر دی ہے لیکن پرویز الہی محسن نکوی کی مخالفت میں ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ یہ پرویز الہی کی بھانجی کا شہر ہے دوسری جانب یہ زرداری کا مبینہ فرنٹ مین بھی ہے جسے آصف زرداری اپنا بچہ کہہ کر مخاطب کرتا رہا ہے یعنی زرداری کے موں بولے بیٹے کو نگرہ وزیرعالہ مقرر کر دیا گیا ہے یہ اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے جس نے اس پورے گندے سسٹم کی قلعہ کھول کر رکھ دی ہے کہ ایک شخص جو کرپشن کے مقدمات میں پلی بارگین لیتا ہے اسے کس طرح ساٹھ فیصد آبادی والے صوبے کا وزیرعالہ بنایا جا سکتا ہے جبکہ اس شخص نے رات کے اندھیرے میں حلف اٹھاتے ہی فوراں ہی پرنسپل سیکٹری کو ہٹا دیا ہے آئی جی سے لے کر نچلے لیول تک تبادلے تیز ہو چکے ہیں تاکہ جو پینتیس پنکچر لگنے جا رہے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اس حالی صورتحال کو بلاول زرداری کے اس بیان کے ساتھ بھی جوڑنا ہوگا جو اس نے جنوہ میں بیٹھ کر دیا تھا کہ اگلا وزیرعظم پیپلز پارٹی کا جیالہ ہوگا یہی نہیں بلکہ سندھ کے بلدیاتی الیکشن کے نتائج سے ٹھیک چوبیس گھنٹے پہلے بلاول نے بیان دیا تھا کہ اس بار پیپلز پارٹی کا میئر آ رہا ہے جس کے بعد سب نے دیکھا کہ اٹھالیس گھنٹوں تک ریزلٹ روک کر نتائج بدلے گئے اور زرداری مافیا کو فائدہ پہنچایا گیا یہ وہ رہرسل تھی جسے پنجاب میں دورانے کا منصوبہ تیار ہو چکا ہے لیکن پیڈیم اور ان کے کرتہ دھرتاؤں کو یہ اندازہ نہیں کہ یہ کھیل کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ناظرین اکرام اس وقت دو خطرناک کام کیے جا رہے ہیں جس کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاکستان کی سلامتی پر برہراس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ایک خطرناک کام تو یہ ہوا کہ کراچی کے مقامی لوگوں کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر جس طرح ایک کرپ ترین جماعت کو مسلط کیا گیا اس سے کراچی کے حالات خراب ہونے کا خطشہ پیدا ہو چکا ہے جو کہ معاشی حب ہے میئر کا انتخاب نہیں ہو پا رہا اور پہلے ہی ہزاروں کنٹینرز جو بندرگاہوں پر کھڑے ہیں وہ ریلیز نہیں ہو پا رہے ایلسیز نہیں کھل پا رہی بزنس کمیونٹی میں شدید استراب ہے ایسی صورتحال میں بلدیاتی الیکشن پر ڈاکہ ڈال کر زرداری مافیا کو فائدہ پہنچانا اور ریاستی اداروں کا ان کے لیے سہولت کاری کا کردار ادا کرنا اس نے بڑا سوال اٹھا دیا ہے کراچی اگر ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں پورا ملک ڈی سٹیبلائز ہوگا جبکہ دوسرا بڑا خطرناک کام پنجاب کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی سازش ہے پنجاب جو کہ لگ بگ بارہ کروڑ عبادی پر مشتمل ہے جہاں عمران خان کا بہت بڑا وارڈ بینگ ہے اور وزیراعظم کی کرسی کے فیصلے بھی یہی ہوتے ہیں اسی پنجاب میں اگر عوامی مینڈیٹ چورایا جاتا ہے اور عوامی انتخاب کا راستہ روکا جاتا ہے تو اس کے ایسے بھیانک نتائج برامد ہو سکتے ہیں جسے سنبھالنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا عوام کے اندر بڑھتا ہوا احساس محرومی جو پہلے ہی امپورٹڈ سیٹ اپ کی وجہ سے اپنی انتہا تک پہنچ چکا ہے وہ کسی بڑے علمیے کا سبب بن سکتا ہے واضرے کے گزشتہ زمنی انتخابات میں جس طرح پی ڈی ایم کو بدتنی شکست ہوئی اور وزیر اعلیٰ کے خلاف ادم اعتماد کی قراردات پاس کروانے میں جس طرح زرداری کو موہ کی کھانا پڑی اس کے بعد پی ڈی ایم اور ان کے ہینڈلرز کو یہ تشویش لاحق ہو گئی تھی کہ جب تک پنجاب کو عمران خان سے نہیں چھینا جاتا تو بلاول کو وزیر اعظم بنانا ممکن نہیں اگر بلاول کو وزیر اعظم بنا بھی دیا جاتا ہے اور پنجاب عمران خان کے ہاتھ میں رہتا ہے تو ایسی صورت میں بھی پی ڈی ایم کی حکومت کا زیادہ دیر چلنا مشکل ہے یہی وجہ ہے کہ اب پنجاب کی سرزمین سے عمران خان کو بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ اسی قسم کا مطالبہ حال ہی میں نواز شریف کی جانب سے بھی کیا جا رہا ہے کہ عمران خان سے ہماری جان چھڑوائی جائے یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ اس سے ریاست میں شورش کے دروازے کھل سکتے ہیں عمران خان پر دوبارہ جان لیوہ حملے کا امکان بھی پیدا ہو چکا ہے یہ وہ چیزیں جس سے معاملات ہاتھ سے نکل سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ عمران خان ہی ہیں جن کی وجہ سے گزشتہ چار سالوں سے مغربی بورڈر نہ صرف محفوظ تھا بلکہ قبائلی علاقوں میں پیدا ہونے والی شورش بھی کنٹرول میں تھی جس کے پیچھے بیرونی قوتوں کا ہاتھ تھا اور بلاول زرداری کی جانب سے سندھو دیش بنانے کی دھمکیوں کے آگے کراچی نے راستہ روک رکھا تھا کیونکہ کراچی میں عوام کی اکثریت ہمیشہ وفاق کا ساتھ دے دی آئی ہے اور یہاں کے لوگ سندھو دیش کی سازش کے آگے بڑی دیوار بھی ثابت ہوئے ہیں یعنی پیپس پارٹی کی جانب سے سندھ کارٹ کھیلنے کے باوجود اس کے اثرات سے سندھ کے شہری علاقے ہمیشہ محفوظ رہے لیکن آپریشن ریجیم چینج کے بعد نہ صرف مغربی بارڈر غیر محفوظ ہو رہا ہے بلکہ سندھ میں بدتنین دھادلی کے نتیجے میں زرداری مافیا کو مسلط کر کے کراچی میں ماحول خراب کر دیا گیا ہے اور دہشتگردی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اب ملی بھگت سے سندھو دیش کے نام پر احتجاج کروا کر زرداری مافیا نے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا ہے کہ سندھو دیش کی آواز دبانے کے لیے زرداری مافیا کا ساتھ دینا ضروری ہے اور یہی کھیل اب پنجاب میں شروع ہو چکا ہے حال ہی میں بجلی کے طویل ترین بریک ڈاؤن سے مقتدر حلقوں کی بے حصی آیاں ہو چکی ہے وزیر تونائی خورم دستگیر کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ تیل اور فرنس آئل کو بچانے کے لیے رات کو پاور پلانٹ بند کیے گئے جس کی وجہ سے پورا سسٹم ٹرپ کر گیا تھا کیونکہ دو ہفتوں کا پیٹرول باقی رہ گیا ہے اسٹیل میلز کے پاس صرف چار دن کا خام مال باقی ہے اور معاشی امور کے ماہر ڈاکٹر فرخ سلیم سمیت کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تو ابھی ٹریلر ہے فلم ابھی باقی ہے لیکن صورتحال یہاں پہنچ چکی ہے کہ آصف زرداری کے ایک فرنٹ مین محسن نکوی کو پنجاب دے دیا گیا ہے جبکہ دوسرے فرنٹ مین راو انوار کو بری کر دیا گیا ہے اور اس کی بریت سے محسود قبائل میں غم غصہ پھیل سکتا ہے اس صورتحال میں جاوید چودری جیسے انکرز کو لانچ کر کے عمران خان کو میسیج دیا جا رہا ہے کہ اگر موجودہ سیٹ اپ کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو مارشاللہ لگا دیا جائے گا یعنی ملک میں معاشی زبو حالی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کی بجائے سیاسی بہران میں اضافہ کیا جا رہا ہے جبکہ ساتھی نون لیگ کی جانب سے جاوید لطیف کو لانچ کر کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ عمران خان کو کسی طرح فکس کیا جائے اسے راستے سے ہٹایا جائے چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے نواز شریف کو اندیشہ ہے کہ مہنگائی اور بہران کے ہاتھوں شہباز حکومت گر سکتی ہے ایسے میں نواز شریف کا ملک واپسی خود اسی کے لیے مصیبت بن سکتی ہے جبکہ شریف خاندان پر عرشہ شریف قتل کا الزام لگانے والے سید تسلیم حیدر نے انکشاف کیا ہے کہ بیرونی قوتیں شریف خاندان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ ان پر برطانیہ میں مقدمہ نہ ہو سکے جبکہ شہباز حکومت کی جانب سے روسی وفت کو پاکستان لا کر ان سے تیل اور گیس کا معایدہ کر کے امریکہ کو میسیج دیا گیا ہے کہ اگر امپورٹٹ سیٹ اپ کو نہ بچایا گیا تو ہم روس کی جانب جا سکتے ہیں حالانکہ یہی کام عمران خان آٹھ مہینے پہلے کرنے جا رہے تھے اگر یہ اقدام بروقت کر لیا جاتا تو نہ تو بجلی کا بہران ہوتا اور سستہ تیل لینے کے عوض ملک کا کسیر ذر مبادلہ بھی بچ جاتا دوسری جانب اطلاع ہے کہ چینی صدر نے کراکورم ریجن میں تائینا چینی افواج کے ساتھ ویڈیو لنک سے خطاب کرتے ہوئے فوج کو لڑائی کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے جس کے بعد انڈیا کی دوڑے لگ گئی ہیں بھارتی آرمی چیف نے لسی کا ہنگامی دورہ کیا ہے چائنہ کا خیال ہے کہ پاکستان کے اندرونی بہران کا فائدہ اٹھا کر انڈیا سی پیک کے خلاف جاریت کا منصوبہ تشکیل دے سکتا ہے جس کے خلاف چائنہ نے خونجراب میں اپنی افواج کو ہائی الٹ کر دیا ہے جہاں سے وہ سیاچن اور لداخ کی نگرانی کر رہا ہے اسی طرح چائنہ نے اپنی صدرن تھیٹر کمانڈ کو بھی ایکٹف کر دیا ہے جو تائیوان کے خلاف ائر ڈیفنس سسٹم کے تجربات کر رہا ہے اور غیر معمولی بات یہ ہے کہ چائنہ نے پہلی بار جے ٹوینٹی اسٹیل تیاروں کی مدد سے امریکہ کے ایف پیتیس تیارے کو مات دینے کی ویڈیو ریلیز کر ڈالی ہے چین کا دعویٰ ہے کہ اس کے تیارے انڈیا کے ساتھ ساتھ امریکہ پر بھاری پڑھنے جا رہے ہیں جبکہ پاکستان نیوی نے انڈین اوشن میں اپنی تیاریوں میں اضافہ کر دیا ہے اس کی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کی معیشت پہلی بار ڈیفولٹ کی جانب بڑھ رہی ہے اور سعودیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ڈالر کے علاوہ دیگر کرنسیوں میں بھی ڈیل کر سکتا ہے ساتھ ہی یوکرینج جنگ کی شدت میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے جس کے اثرات براہ راز کئی ممالک پر پڑھ رہے ہیں مصر لبنان سمیت کئی ممالک میں مہنگائی کو لے کر احتجاج شروع ہو چکے ہیں جس کے بعد ایک اور عرب اسپرنگ کی بات بھی کی جا رہی ہے ایسی صورتحال میں پاکستان کو فوری طور پر اندرونی بہران کا خاتمہ کرنا ہوگا تاکہ خطے میں پنپنے والی صورتحال کے لیے فوری تیاری کی جا سکے ویڈیو دکھنے کا شکریہ ویڈیو پسند آنے پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اضار کیجئے اپنا اور گرد و نوح کے لوگوں کا خیال رکھیں فی امان اللہ